دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسمان سیریز میں جیرکوتائی کے حوالے سے جس طرح ہمیں جیرکوتائی کو زخمی حالت میں دکھایا گیا کہ جیرکوتائی اپنے زخموں سے بچ جائے گا یا پھر جیرکوتائی کی شہادت ہوگی یقینا ہمیں جیرکوتائی کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہمیں خبریں دیکھنے کو مز رہی ہیں جبکہ میں آپ کو اس کردار کے حوالے سے بالکل صحیح خبر دینے جا رہا ہوں کہ آخر کہاں کہاں سے کون کون سی خبریں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں صرف جیرکوتائی ہی نہیں بلکہ ہم کو نور کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس کو اس پچھلے اپیسوڈ میں کل ہڑک کے ساتھ درتے دیکھ کر ناظرین بہت خوش ہوئے اور یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کو نور علک کو آخر کیوں اتنا کم دکھایا جا رہا ہے تو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو میں ان دون ٹوپکس پر یعنی کونور علک اور جیرکوتائی پر مکمل تفسیر کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں میری آپ سے صرف اتنی ہی ترخواست رہی گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھی گا تاکہ آپ کو ان دونوں کے حوالے سے یہ ساری معلومات پتا چاہ سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیرکوتائی کے حوالے سے جس کے بارے میں ہمیں پہلے یہ خبریں دیکھنے کو مل رہی تھی کہ جیرکوتائی کا کردار اس سیری سے ختم ہوگا جبکہ آپ اس پچھل اپیسوڈ یعنی بالم 118 کو دیکھنے کے بعد اکثر ناظرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیرکوتائی اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوا کہ اس کی شہادت ہو سکے ویسے ناظرین آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی میں جیرکوتائی اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوا کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے لیکن جیسے کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ پہلے ہمیں اوفیشلی یہ خبر دیکھنے کو ملی تھی کہ جیرکوتائی کا کردار اسی آنے والے چند اپیسوڈ میں ختم ہوگا لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے آنے والے اپیسوڈ میں اس بات کے زیادہ چانسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جیرکوتائی کا کردار اس سیری سے ختم ہونے جا رہا ہے مزید اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کنور عرب کے حوالے سے جس کو اس پچھلے اپیسوڈ میں کل ہارے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھنے کے بعد سب بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے اور یقیناً کنور عرب کو کل ہارے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھنے کے بعد ہماری پیروہ ترگٹ والی یاد تازہ ہو گئی جبکہ کچھ ناظرین نے مجھے کمنٹ ہش میں یہ سوال کیا تھا کہ بھائی آخر کنور کو یہ کل ہارے کہاں سے ملا تھا ناظرین جیسے کہ کنور عرب اور بوران عرب کو یہ خبر ملتی ہے کہ علوف نے اس جگہ پر حملہ کیا تو یقیناً ہمیں یہ دکھایا گیا تھا کہ بوران عرب کے پاس ہتیار موجود ہے لیکن کنور عرب کے پاس نہیں تھے تو یقیناً یہاں پر آتے وقت علوف اس پہی کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا ہوگا اور ان کو مارنے کے بعد ہی کنور عرب نے ان کا ہی ہتیار یعنی کل ہارڈ اٹھا لیا ہوگا دوستو آپ تیس بارے میں کہہ رہا ہے ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہے مگر یہ ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے رکھی کر خیال اپنا بہت بہت اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ